دعوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے حکم سے قہدو کے چھپ رہے قرآن کر رہا ہے دعوت حسین مولا علی کا نام آیا تم مستان کرت گیا علی کا عشق مقدر سمار دیتا ہے علی کا بخ دیماغ بھی کار دیتا ہے تم ان کے نام کو معمولی نہ سمجھ نجدی جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھار دیتا ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھار دیتا ہے اور یہ مستان تو چبا رہا ہے دیوانہ چبا رہا ہے یہ دیوانہ چبا رہا ہے ایک ماحول لے چلا رہا ہے نام وسیع مستر کا لیا سر پہ نسیع مستر کا سایا ہے ہم نے بولے گے تو کب بولے گے سر پہ نسیع مستر کا سایا ہے دامنے غاؤس ہم نے پایا ہے مربت کی جب بات کرتے ہیں لوگ سب سمجھتے ہیں پی کے آیا ہے سب سمجھتے ہیں کہ پی کے آیا ہے اور جب بات آگئی سرکاروں کی تو ایک شکل سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں بولا ہے وہ یہ سوچ کر بولے کہ ندی میں ٹوبنے سے چان جاتی ہے کوے میں ٹوبنے سے چان جاتی ہے طلاب میں ٹوبنے سے چان جاتی ہے مگر نبی کے نواسے کی عشق میں ٹوبنے سے چان میں چان آ جاتی ہے چاہے مستر سمجھتے ہیں بات آگئی تو ادھر والے ذرا مسکرہ کر بولیں گے ہندوستان کا بہت امدہ ختیم کی توانس کی محبت ہے کہ حضرت نے تاریخ دیدی وہنے لوگ سال پر لائن لگاتے ہیں یہ کوئی مبالغہ نہیں مبالغہ سے ہٹ کے بول رہا ہوں پورا ورلڈ میں ممتاز شخصیت اور کلوں بھی حکومت کرنے والا ہے ایک ایسا خطیم جو ماں کئی مبالغی حق و شتاقت کہنانے کے لائق ہے اور اندوستان کے اس عظیم دھرتی پر ایک ایسا لال ہے جو پورے بھارتی پورے ورلڈ میں دورا کر رہا ہے میں ان کو دیکھ کر کچھ نہیں کروں گا میری جرگت نہیں جہاں ان کا جوتا ہوتا وہاں میرا سر ہوتا ہے اور جب میں سر رکھتا ہوں تو نظامت کی تیم کی خیالات کا امام اثر تو خود بخود آ جاتا ہے جب یہ شیر آتے ہیں سہنپن پہ ہیں حضرت کو چہرے کو دیکھنا ہوں تو یہ کہتا ہوں شاخِ خورپت کو ایک امدہ قمل رکھا ہے گنگنانے کے لئے تعدا قدر رکھا ہے آپ سوچ رہے ہم بھول گئے ہیں آپ جس امام کے بھولتی کے حضور میں کڑا بڑا سمجھئے امام کی نماز خدا کر جاتی ہے آپ اگر سبحان اللہ بھول سکتے ہیں تو ہم شیر کونے بھول سکتے ہیں جی دراصل زور سے بولیے قرطب آپ کو شاخِ خورپت پہ ایک امدہ قمل رکھا ہے گنگنانے کے لئے تازہ قدر رکھا ہے میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا میرے اسätzen پر ایک تازہ بہل رکھا ہے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا میرے اسuite ایک تازہ رکھا ہے میں بہر بتا ہے شاہد تک سو پڑھتا ہوں صدری میں ہاتھ جاتے ہیں مگر خی truly خیر رکھا اور کوئی ب 확실히 اللہ سلامت رکھیں میرے بھائیوں کو یہ کام آپ لوگ بھی کروا سکتے ہیں آپ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں جو وہ گنام کر رہے ہیں آئیے اللہ سلامت رکھے دس روٹیا کا نور بہت کنٹی چیز ہے جو کہ سفر کرنے میں بکھاری لوگ کی اسٹینڈر آ گیا ہے جب تک دس روٹیا رہے ہیں کہ یہ ہلتا نہیں ہوا افسر حد سب ہوتا ہے ریل گاڑی کے سفر میں ایک بکھاری بھی چڑھا سب کسی سے مانگتا وہ پاس میرے آ گیا دھیرے سے انہوں نے کہا کہ مجھ پہ گرم کیجئے کھانا جا کے کھا گیا کو بس بیس روٹیا دیا گیا اتفاقا میں وہاں اس وقت خالی جیک تھا دھیرے سے میں نے کہا کہ معاف کر دو تم ذرا معاف کر دو سنتے ہی وہ اس قدر چھلا گیا پڑ بڑھتا ہوا وہ پاس میرے آ گیا کہاں معاف کرتے کرتے تو برباد ہوگے رہ گیا ٹھیک یہ میں جوڑ دوں تو لاکھوں کا ڈھاٹا ہوا پھر دھیرے سے اس نے کہا میاں بھوکے پر کرم کیجئے بیس روٹیا نہیں ہے تو دو یہ روٹیا کیجئے میں وہاں مجبور تھا انکار ہی کرتا رہا تنگ آکر وہ بھکاری سوڑ سے کہنے لگا دو روٹیا بھی نہیں ہے آپ کے جب ہاتھ میں آئیے پھر بھیت مانگیں دونوں میرے کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں مجمع ریلیس کرنا ہے حضرت کی گفتگو ہو نہیں ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا آپ کو ازیر کر دیا اور میرا میداد ہے کہ جب مجبور تاروں تازہ ہوتا ہے تو گفتگو سماتو اگر آپ کے دل میں اُتن جا گیا میں نے شروع کی تھی وہ میسلیس کی جلدی سے پورا کرنے ہوں کے بعد میں جگہ لگتا ہوں بہت بڑی گشناخی ہے اتنے بڑے خطیب قیامت کو میں بول رہا ہوں لیکن آئے ہیں حضرت آئے ہیں بہت دور سے ہم بھی تو کہیں سے آئے ہیں اس لئے چار مصرے سن لیجئے جو میں نے شروع کیا ہے بڑے بھائی سلیم نادھکوری نے وہ شیر پڑھا تھا میں نے یہ سوچ کر رکھا دی حضرت کو باردہ میں پیش کرتا ہوں خلاب خلاب کی طرح دیا تھا جو نبی نے وہ انام بچ گیا اللہ کی طرح جا ہمیں شیر پڑھتا ہوں تو خود میرے لگوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں تو سب حسینی بیٹھ ہیں حسینی جروہ مت جروہ مت یہ سمیر میری ہے آسمان میرا ہے میں خدا کا بندہ ہوں کل جہان میرا ہے اس لئے ٹینچن مدلو دنیا والوں کو ایران کر دو کہ جب جب بھی قوم پر یہاں ہی چوک جب جب بھی ظلم کا امکان پڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان پڑھے گا اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب کٹو گے اسے چکنا مسلمان پڑھے گا اب اگر کوئی در نہیں بجبے میں تو شیر سن لو کربانا والے تنہوں کا فیضان مل جائے گا حضرت کی طواں مل جائے گی آپ مشکرا گئے جلسہ کامیاب نہ جائے گا کہ تیا تھا جو نبی نے وہ انعام بچ گیا اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا کہ کیا ہوا اسلام بچ گیا حضرت ناظرہ کے ساتھ میں نے دو تین منٹ موقع جاتا لے شئے چکہ حضرت کی تشریف آری ہو چکی ہے واقعی دن سے بول رہا ہوں کتنا سننے کو آپ مشتاق ہے اسے کہیں ایک آتھ ہلا پرسنٹ میں مشتاق ہوں کہ حضرت کے غفتگو جلد سے جلد کرائی جائے تاکہ ہمارے اور آپ کی جھولی میں بہت سارے انمان طرفے آ جائے گا حضرت کے تطریر حضرت کے تطریر ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ یقین جانے آپ طبیعت آپ کے مذہب ہو جائے گی اگر آپ سنیں گے تو یہ محسوس نہیں ہوگا ہم سحیل فور میں بیٹھے ہیں ایسا محسوس ہوگا ہم مصطفیٰ کے شہر مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں آئیے خطیبِ عالمِ اسلام مولد کے پنتاز خطیبوں کے ایک نصیم سیبہ سلار خطیبِ بے باپ مطبع اللہ ناجباب مبلگِ حق و صداقت شہمشاہِ اقلیم و خطابت حضرت اللہ احمد نقشبتی صاحب صلی اللہ قامت پر خاتم العالیہ کے بارگاہ حضور میں محبتوں کے درخواست کریں اس سے پہلے پورا ملوان محبت کے ساتھ اس پر کاریا نعرہ لگائیں ہاں پڑھا لیں آنے والا خطیب بڑے محصص ہے بڑے قیمتی ہے یہ محبت کی بات ہے کہ آپ کی تاریخ مل گئی اب حضرت آگئے ہیں تو یہ احساس کرا دیجئے کہ حضور ہم صرف بولانا نہیں جانتے بلکہ آپ جیسے شکشیدوں کو سننا بھی جانتے ہیں اٹھانے ہاتھ لگائیں نعرہ نعرے تقبیر اور طرح زور سے آوارڈ بلند ہوتا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت سکرہ حسین کونفرنس نوجوان کمیٹی سکرہ حسین کونفرنس مسلمانہ نے سہیل پور مسلمانہ نے سہیل پور بس پتارش کروں گا ان دو میسوں کے ساتھ یہ فلق پہ چاند اترے گا ستارے مشکر آئیں گے فلق پہ چاند اترے گا ستارے مشکر آئیں گے تو اسی شاعر کے انداز میں پی ایکشیگر کپ کے آگے پڑ گیا مطمئن ہمیں شباعت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں چندت میرے رسول کی ہے یہ چاند یہ زمین یہ آسنان چہاند خدا کا ہے وہ قرمت میرے رسول کی ہے